موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امران خان کی پشت پر خنجر سے کون وار کر رہا ہے آج اس موضوع پر مینلی جو بات ہے وہ اس موضوع پر ہے اور آخر میں پھر ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جڑا والا واقعہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انصاف وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہوا نظر آئے اسی طرح کسی کا اخلاص یا مخلصی جو مشکل کی گھڑی میں سامنے آئے وہی درست ہوتی ہے امران خان نے وزارتِ عظمہ چھوڑی تھی تب بھی وہ اکیلہ تھا اور آج اٹک جیل کی بیرک نمبر تین میں بھی وہ اکیلہ ہی ہے مبارک صدیقی صاحب برے صدیر پاکو ہند کے ایک بلند پایا شاعر ہیں ان کی ایک نظم ہے جو ہمارے ایک کرم فرما نے بجوائی ہے اس کا تو علم نہیں کہ یہ نظم کس پسے منظر میں کہی گئی ہے لیکن امران خان کیوں اکیلہ ہوا یہ نظم بہرحال اس کی اچھی منظر کشی کرتی ہے بازبان شاعر اسے رہزنوں کی خبر ہو گئی ہے اسے قاتلوں کی خبر ہو گئی ہے اسے کیا خبر کس سے پالا پڑا ہے اکیلہ یہ لشکر لڑنے چلا ہے غلاموں سے کہتا ہے زنجیریں توڑو یہ ذلت کی راہ ہے سو یہ راہ چھوڑو یہ کہتا ہے توکہ غلامی اتارو چمن کو نکھارو وطن کو سنوارو یہ سچ بولتا ہے اسے اور مارو زبان کھولتا ہے اسے اور مارو اسے اور مارو اسے اور مارو جب عمران خان کو اقتدار میں سے نکالا گیا تھا تو اسی وقت سے ان پروگراموں میں یہ تسلسل سے کہا بھی جا رہا ہے اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ اسے دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے اقتدار سے نہیں نکالا تھا اور اگر آپ سچ پوچھیں تو ابھی تک زمینی حقیقت بھی یہی ہے اس کے جلسے جلوسوں میں عوام آتی تھی آج اگر صاف اور شفاف انتخابات ہو جاتے ہیں تو یقیناً عمران خان ایک بھاری اکثریت سے جیت بھی جائے گا لیکن چونکہ اس ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہونے ہی نہیں اس لیے عمران خان کی جیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اپنے اس لیڈر کے لیے نہ تو سڑکوں پر آنے کو تیار ہیں اور نہ ہی کوئی بڑی قربانی دینے کو تیار ہیں آج کل صدر علوی نے ایک ٹویٹ جو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے متعلق ہے وہ پبلک کی تو اس کا بڑا شور ہے لیکن اگر آپ اس ٹویٹ کا گہرائی میں جائزہ لیں تو دراصل صدر علوی کا یہ عمران خان کی پشت پر خنجر سے وار ہے اور انہوں نے اپنی اس ٹویٹ کے آخر میں خود ہی عمران خان سے کھلے دل سے معافی بھی مانگ لی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو ہلکہ کرنا تھا اب ایک اور وار بھی عمران خان کی پشت پر انہی صدر صاحب کی طرف سے کر دیا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات رکھ لی ہے اور آپ لکھ لیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مستقبل قریب میں انتخابات کے جو امکانات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے بھلا نگران سیٹ اپ اگر انتخابات کروانے کے لیے لانا تھا تو پھر سمپل سا سوال ہے کہ اس نگران سیٹ اپ کے اختیارات میں تبدیلی اور غصت کیوں دی گئی تھی اور پچھلی جو حکومت تھی کس کے کہنے پہ یہ غصت دی گئی اور کس کے کہنے پر نگران سیٹ اپ کے اختیارات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیے گئے تھے اس پر غور کرنا چاہیے پھر نگران وزیر آزم صاحب نے جو بائیس اگست کو کراچی میں تاجروں کے ساتھ میٹنگ کیا وہ آپ سن لیں وہ اس سیٹ اپ کے لمبی مدت کی حکمرانی کے سلسلے میں پہلا اشارہ ہے اب عمران خان کے جو وقلاہ ہیں وہ بھی روز لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں کہ جی وہ جیل سے رہا ہوا کے ہوا آج نہیں تو کل ہوا اب عقل کے اندوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ جس ملک میں جب انصاف ہے ہی نہیں عدلیہ کام ہی نہیں کر رہی تو بغیر عوامی رد عمل کے جو دباؤ پڑتا ہے وہ کہاں سے آئے گا ہمیشہ عوامی رد عمل کا دباؤ ہوتا ہے جو حکمرانوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ عوام کے پسندیدہ لیڈروں کو رہا کریں توشہ خانہ کی سزا چلیں کل عدم کر دیتی ہے سپریم کورٹ تو کیا آپ بھول رہے ہیں کہ اس کی ساری زمانتیں پہلے کئی کیسز میں منصوب کر دی گئی ہیں ادھر سے آپ توشہ خانہ کیسزیں نکال لیں گے ادھر دوسرے کسی کیسز میں کیونکہ زمانت منصوب ہو چکہ وہیں دوبارہ دھر لیں گے کہ ججزیں گوھر سے دیکھ لیں آپ اور گرائی میں جائزہ لے لیں وہ بھی عمران خان کی پشت پر مسلسل خنجر سے وار کر رہے ہیں اب آپ ایک سمپل سا نکتہ اس پہ گوھر کریں کہ ایک جج ہے اس نے بیس تا تیس سال ملازمت کی ہوتی ہے تو اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ عمران خان کے لیے اپنی جو پینشن ہے یا جو اپنی ریٹائرمنٹ ہے اس کے لیے وہ مصیبتیں پیدا کر لیں کوئی بھی جج ایسا نہیں ہے جو ان کے لیے اپنی ساری عمر کی جو نوکری ہے یا سروس ہے اور اس کے بعد جو اس نے ریٹائر لائف گزارنی ہے جو اس کو سہولتے ہیں اور مراحت ملنی ہے یا جو پینشن ملنی ہے اس پہ وہ لا تمارے اس شخص کے لیے کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا جہاں تک انصاف کا تعلق ہے تو پہلے بھی ذکر کر دیا ہے کہ اس ملک میں عدلیہ انصاف کے لیے تو ہے ہی نہیں اگر انصاف ملتا ہوتا یا یہاں کی عدلیہ انصاف کرتی ہوتی تو کیا آج پاکستان کا سب سے نیچا نمبر ہوتا اس پہ آپ اور کر لیں چینل روز قبل جو جڑا والا میں مذہب کے نام پر بربریت کی گئی تھی اسی ہمارے چینل کے ایک کرم فرما نے ایک ویڈیو بھجوائی ہے جو اس سارے قضیے کا پول کھول رہی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور اندازہ لگا لیں کہ ہمارا ملک اخلاق کی اور قانون کی پاسداری کے لحاظ سے کتنی پستی میں گر چکا ہے آج تک کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لیے بندے اعلان جس دی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اعلان کر دے دی اس کی سے مسیح تو پنج لاکھ روپیہ لے ہویا ابھی میں تنبار گل ساں بعد چوزا کہ ابھی اگر میرا ویزا نہیں لگ دا تو میرا پتر بیمار ہے اے میری ایک پرویز مسیح نال گل ہوئی ہے بڑا ماننی امام حسین علیہ السلام اس وقت تو اجڑا نہیں موجود ہے جدو پرائم نیسٹر نگران پرائم نیسٹر ہوتے ہیں تو صبح دو میں کچھے بھی معاملہ کی ہوئے 802 سوکھے چنال کھلوتے ہیں توڑے چونکہ توڑے وڈے ہاں لی دیا دھیاں دا حیاء کی تو پاگلہ پرویہ بابا جی وہ تحقیق ہوئی ہو تھے اور پھر اس بندے خود منے آئے میں وقت تصدیق کی تھی یہ بھی گل ممبرت کرنی ہے دور تک جانی ہے اور پھر اس نے کہا میرا ویزا مسیح آگیا ویزا نہیں لگ دا تو پیسے دے دے یار میرے بچے دا پریشن ہے تو جدو سمجھے بھی اور نہیں ٹلدا تو سندے بوئے اٹھے آپ پہ ہی قرآن جلا کے نصیتے چاہ کے لان کر دیتا سچ پر چیتا ہوں دیے بعد اچھ پہ کس توہین کیتی ریزاڈ تباہ دچھ نکل دا اسے وجہ تو آکھیں جا رہے ہیں اسے وجہ تو آکھیں جا رہے ہیں کس ملک دے امان اور سلامتی نوں بڑھ باد نہ کیتا جاوے اور انہوں روکھے آ جاوے جد اس ملک دے امن اتباہ کرنا چاہتے ہیں